شمشاہ دختر ایک پاکستانی ترقی پسند ماہر معاشیات، صفارتکار اور دانشور ہیں جنہوں نے پاکستان کے نگرہ وزیر خزانہ کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اس کے علاوہ ان کی پہچان گورنر اسٹیٹ بینک کے عہدے پر پہلی خاتون ہونا ہے شمشاہ دختر پاکستان کے شہر حیدرباد میں پیدا ہوئیں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی اور اسلام آباد میں حاصل کی اور پنجاب یونیورسٹی سے بیئے کیا انیس سو پچھتر میں قائد عظم یونیورسٹی سے ایم ایسی معاشیات کی ڈگری لی بعد ازاں وہ برطانیہ میں سیسکس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کومن ویلت سکولرشپ پر گئیں انیس سو ستتر میں ڈیولپنٹ ایکنومکس میں ایم اے کے بعد وہ انیورسٹی آف ویسٹ سکوٹلینڈ اس وقت پیسلے کالج آف ٹیکنالوجی میں چلی گئی جہاں انہیں انیس سو اسی میں ایکنومکس میں پی ایش ڈی سے نوازا گیا تھا شمشاہ دختر نے اپنے کیریئر کا آغاز سن انیس سو اسی میں اسلام آباد میں پلاننگ کمیشن سے کیا تھا لیکن کچھ ماہ بعد ہی وہ ورلڈ بینک کے رہائشی مشن کے ساتھ بتا اور ملک ماہر معاشیات کام کرنے کے لیے منتقل ہو گئیں انیس سو نوے میں وہ ایشین ڈیولپنٹ بینک کے سینئر ماہر معاشیات کی حیثیت سے کام کرنے منیلا چلی گئیں اور انیس سو چھانوے اور انیس سو اٹھانوے میں بینک کے ساتھ سینئر مالیات کی شعبے کے ماہر کی حیثیت سے کام کیا دوہزار پانچ میں پاکستان آگئیں جہاں انہوں نے اسٹیٹ بینک کو پاکستان کی چودویں گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دینا شروع کی گورنر شمشاد اختر یہ عہدہ سمالنے والی پہلی خاتون تھی جس پر جنوری دوہزار نو تک اس عہدے پر برقرار رہی انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل وان کی مون کے لیے بطور سینئر مشیر اور عالمی بینک کے نائب صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی دوہزار نو میں شمشاد اختر نے ہیرو ہیکو کروڈا جاپان میں بطور سینئر مشیر ایشین ڈیولپنٹ بینک میں دوبارہ شمولیت اختیار کی وہ واشنگٹن ڈی سی ورلڈ بینک چلی گئی اور مشرق وستہ اور شمالی افریقہ میں ورلڈ بینک کے نائب صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی دسمبر دوہزار تیرہ میں ان کو بینک آکھ میں یونیس کیپ کا دسوہ ایگزیکیٹیف سیکیٹری مقرر کیا گیا تھا دوہزار بیس میں اختر کو اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گیٹرس نے دوہزار اکیس کے فوڈ سسٹم اجلاس کے لیے مشارفتی کمیٹی میں خدمات انجام دینے کے لیے مقرر کیا تیس اکتوبر دوہزار ساتھ کو شمشاد اختر کو یورومنی انسٹیوشنل انویسٹر نے ایشیا دوہزار ساتھ کے لیے بہترین سینٹرل بینک کا گورنر تسلیم کیا 11 نومبر دوہزار آٹھ کو والسٹریٹ جنرل نے شمشاد اختر کو ایشیا میں ٹاپ ٹین خاتون لیرے میں شامل کیا